بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں مسجد بنائی گئی تھی اور اسی مسجد کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے اور اس مسجد سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں موجود ہے یہ اشرا سکر سے وضوح کر کے مسجد فبا مسجد نماز کے لئے آئے اور یہاں نماز کر لے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا سواب اتا فرماتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے والے دن مسجد فبا تشریف لاتے اور یہاں نماز پڑھتے پیدل بھی آپ آئے ہیں اور سواری کی صورت میں بھی آئے ہیں آج سعودی حکومت میں ماشاءاللہ یہاں چلنے والوں کے لئے بہت سہولت ہوئی سکتی ہیں سہولت دی ہے بجر آرام سے آیا جا سکتا ہے یہ ہمارے بیک سائٹ پر آپ کو مسجد فبا تشریف نظر آئے جائے یہ مسجد ہے مسجد فبا اور یہاں جس حصے میں بھی آپ نماز پڑھیں گے محراب کے ساتھ چمٹنا جیسے عام حاضی حضرات بھی چاہتے ہیں کہ ہماری کی صورت میں بھی آئے ہیں آج سعودی حکومت میں ماشاءاللہ یہاں چلنے والوں کے لئے بہت سہولت ہوئی اثر کی ہے سہولت دی ہے بجر آرام سے آیا جا سکتا ہے یہ ہمارے بیک سائٹ پر آپ کو مسجد فبا تشریف نظر آئے جائے یہ مسجد ہے مسجد فبا اور یہاں جس حصے میں بھی آپ نماز پڑھیں گے سواب مکمل ملے جائے گا کہ مسجد فبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے محراب کے ساتھ چمٹنا جیسے عام حاضی حضرات بھی چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے پڑھنے یہ کوئی ضرور نہیں اور اس کے لئے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی وہ آگے جا کے نماز پڑھنے کی نیت سے لوگوں کے نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں جبکہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے اور یہاں کبہ والوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فضیرت بیان فرمایا کہ یہاں کے لوگ تحارت پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر پوچھنے پر یہاں کے حضرات نے بتایا کہ ہم اسنجا کے لئے ڈیلے بھی استعمال کرتے ہیں اسات پانی دونوں استعمال کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ چودر سو سال گزرنے کے بعد آج بھی یہاں جو وضوخانے بنے ہوئے ہم دکھائیں گے آپ کو وضوخانے میں وہاں اس طریقے سے تحارت کے انتظام کیا گیا ہے کہ ماشاءاللہ کہ ایک نمازی کی چھنٹیں دوسروں تک پہنچنے سے جو ہے وہ محفوظ رہ جاتی ہیں تو یہ ان حضرات کی خصوصیت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر نماز پڑھی ہے مسلون عمل ہے حاجی حضرات کو چاہیے کہ یہاں تربیہ دو رکھات پڑھ لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ